لیں گے چلے آپ اپنے جو انبو دعواجات کی ایک ترتیب بنا کے ان عوام کو بتائیں جو عوام یہاں پہ سن رہی ہیں میں ان کو اپنی جانبو دعواجات کی ترتیب بتائیں آپ کیا ہے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور آپ کی نویت کیا ہے آپ یہ ساری ترتیبن بتائیں مطابق جانبو سنتا ہوں میں نے میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو تعلق بنایا ہے اور مجھے مسیح بنایا ہے مجھے یہ مجھ پر ظاہر کر دیا ہے کہ میں مجدد اس صدیقہ ہوں اور مسیح مععود ہوں جس کا ذکر ہے حدیث میں کہ وہ آخر رمانے میں آئے گا تو یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ میرا ایمان ہے کہ وہ میں ہوں اور میں مرزا صاحب کو مہدی سمجھتا ہوں اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ میں اس کا روحانی بیٹا ہوں اور جس طرح مرزا غلام حمد صاحب زلی بروزی نبی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھی ظاہر کیا ہے کہ میں بھی زلی بروزی نبی ہوں اچھا جی لو جی اب آبے زیبکار اس بندے نے اپنا ایک دعویٰ کر دیا ہے نبوت کا یہ آپ کو ساتھ میں نظر آ رہا ہوں گا ان کا نام تاہیر رحمد نصیم ہے ان کا دعویٰ نبوت ہے اور نبوت انہیں کے ساتھ از ساتھ زلی اور بروزی نبی ہونے کا جو ہے نبوت دعویٰ ہے اور مرزا غلام قادینی کے طرح یہ دعویٰ دار نبوت ہیں اب میری آپ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ مرزا قادینی کس طرح کی دعویٰ دار نبوت تھا ان کا دعویٰ ہے کہ یہ نبی بھی ہیں اور اصول بھی ہیں ان کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے ان کا رابہ کے ساتھ جو ہے نا وہ دریکٹ کنیکشن ہے تو کنیکشن جو ہے نا وہ یہاں پہ تسکینز آپ تسکینز آپ ذرا صبر کر لیں تھوڑا سا کمنٹ میں نے آپ کے دیکھی ہیں تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو ہے نا وہ میرے رابہ کے ساتھ دریکٹ کنیکشن ہے رابہ مجھ پہ وہی کرتا ہے اور مج نہیں کس طرح کے نازل ہوتی ہے فرشتہ آتا ہے آپ کے پاس کوئی یا ویسے ہی کوئی سی روح نہیں کرتی خواب میں کشف میں رویا میں اسی طرح ابھی الہمات کا وہ بات ہے وہی تو میں نے آپ کو بتا دیئے کہ وہ زندگی میں رسول پر صرف ایک دفعہ ہوتے ہیں اچھا اس کی دلیل بھی کوئی نہیں دی آپ نے پھر دلیلوں کے لیے تو پھر ڈیٹیل میں جوٹ بولنا پڑتا ہے نا جوٹ بولنا پڑتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ختم کی بھوٹ کا بندہ ساکتے ہیں میں جو بتا رہا ہوں میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں ایکسپیرینس یہاں پہ کام نہیں آتا دیکھیں مجددونے کا دعویٰ مجدد کی تعلیف بتا دے مجدد کی تعلیف بتا دے سب سے پہلے آپ کا دعوی مجدد ہونے کامجدد کی طریقے بتائیں جو تجدید کرے دین کا دین کو تو تجدید کرے نا کامس کام آپ کے پاس علم مبدہ اتنا آپ کا مبدہ علمیہ ہونا چاہیے اتنا آپ کے پاس علم ہونا چاہیے جو آپ کے ساتھ مطلبی میں